بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم بادہ ہے انشاءاللہ ہن خطابہ سیارے نے ساڑھے مہمان فیصلہ بات ہوائی قاری محمد عبدالعفیز فیصلہ باتی انشاءاللہ کو فصل بیان کرنے کے دل جمعی دنال سماد کرو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا على سیدنا و مولانا حدینا و مرشدنا محمد مدین المصطفا سب کہتے ہیں باعباد محبت باعباد بلند صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ا contemplation Trung ellos خوصا على راہ باعغام باعباد 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 خوصا ہا علمه شديد القوام ورزوان اللہ على اصحابه الاتطیا ولعنة اللہ على من كذب وتولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنين مؤمنين على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ویولمهم الكتاب والحکمه وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَلَا عَالٍ مُبِينَ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمیں ذہنوں سے زنگترا بوجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیم و اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر حضور آئے تو نہ ڈھول آیا نہ سرنگی آئی نہ باجہ آیا نہ نچار آیا میرے نبی جی تشریف لے آئے میرے نبی فرمان دینے کہ میرے صحابہ اللہ نے میں نوں سلیب نوں توڑنے والا تیالات موسیقی نوں توڑنے والا پیغمبر بنا کے بیجھے ہیں مل گئی آخر حضور آئے تو آلم میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی نکار آیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وَعلا آل محمد مبارک وَسَلِّمْ 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 عَلَيْهِ حمد و سَنَا اللہ جلَّ شَانُهُ جلَّ جَلَالُهُ وَاسْتِهِ اے دی ڈبلنگ زیادہ تے نہیں ہو رہی آواز دی تو انو سمجھ آ رہی ہے نا سارے انو پھر خیر درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء امام اعظم فخر انسانیت محسن عادا حبیب کبریہ میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنو ما سیدنا کریم جناب احمد مجدبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی احمد میرے نبیدہ نام نہیں ہے احمد مجدبا جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحاب ہی وآہل بیت ہی وآلہ وآزواج ہی و ذریت ہی وآلہ 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 قابل صد احترام میری سننے والی روحانی ماؤں و معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہڑا مل بیٹھنا اجدیس آزیم الشان محفل مجلس نو تبلیغی و اصلاحی پروگرام نو جو کہ محترم حاجی جعفر نول صاحب نے منعقد کروایا انہا دے بیٹیاں نے انہا دے رفاقہ نے دوست احباب نے سارے انہوں نے نام نہیں آن دے محترم حافظ عبدالباسد صاحب انہوں نے بیٹے اور دیگر سارے دے سارے تشریف لیان والے سارے جتنے بھی تشریف لیان چکے ہو منو نبی علیہ السلام دی دعا یاد آئی حضور نے فرمایا کہ دینی حدیث پاکے کہ دینی محفل مجلس سجی ہوئے گی کچھ لوگ تے بقاعدہ انوائٹڈ ہونگے کچھ لوگانو داوا سندیسہ بھیجوایا گیا ہوئے گا تے کوئی راگیر چالدہ ہی آجائے گا مجلس اندر اس دینی محفل اندر دینی پروگرام اندر رات جاندیاں ہی آجائے گا جتنے لگے گی نا حاضری سارے اندھی تے ایدی بھی حاضری لگے گی فرشتے اللہ تے دربار اندر رضو کرنگے کہ اللہ سنیاں تے جاندیاں جاندیاں ہی آگیا بقاعدہ پلان نہیں آیا ایدہ کو بقاعدہ پلان نہیں سی بس گزر رہا سی تے آگیا اللہ فرمان کہ جڑا میرے بوئے آگیا تے پھر امینوں میں پسند آگیا جتے دوسرے انہوں معاف کرنا ہے معافیاں ملنیاں نہیں ایدہ بھی معافی نامہ جاری کر دیتا جائے بول سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ بخاری شریف دی پہلی حدیث مبارکہ امام محمد بن اسماعیل بخاری امام المحدثین لے کے آئے جڑی پہلی روایت انما العمال بن نیات تے نیت عمال کتے اندہ اللہ اکبر کبیرہ اپنیاں نیات اچھیاں کر لو اپنیاں نیتاں چنگیاں کر لو نیت اچھی ہوئی نیت بہتر ہوئی اللہ دی قسمیں ہو ایک کامل تُو سڑکتوں کنڈیالا چھاپا پرا کیتا کل کابلہ پرا کیتا کسے نو تکلیف دے مزر چیز تُو رستے تو پرا کیتی ایک اللہ عملی اللہ دی بارگاہ اندر تیرے واسطے کافی ہو جائے گا اگر تیری نیت چنگی ہوئی توجہ فرما درہ اللہ دا قرآن پڑھی یہ ایمان تازہ ہوندہ چلا جائے میرے نبی علیہ السلام دا نام سن کے کی پڑھو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے میرے نبی دے یاران میرے نبی دے شاگردان دا میرے نبی دے جان ساران دا میرے نبی دے یاران دا نام سن کے کی کہو گے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر بس گال چل پیجے درود باگ دے متعلق دو احادیث پیش کر کے اپنی بات چلانا میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ جتنی دیر تک میرے تے درود پڑھ دا رہنڈا ہے جنی دیر تک میرے تے درود پڑھ دا رہنڈا ہے آسمانا تو نوری ملائک اللہ دے فرشتے او دے وازتے اتنی دیر تائیں رحمت بخششتیاں دعوان کرتے رہنڈے نے میں شریعتہ بطالیا کیتا قطبیہ حدیث اندر نفلی عبادت نوافل تلاش کردیاں ہویاں نفلہ دے اندر سب تو زیادہ بہتر تے بڑی عبادت جیڑی میری سمجھ اندر آئی اوے غینا تو فرض پورے کرنے تو بعد کلہ درود پاک پڑھ لے میں تے کافی ہو جائے گا حدیث پاک دیرون اگر تُو پریشانے تے سنے نبی تے درود پڑھ اللہ تیریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے تیرا کو مسئلہ بڑھ گیا تے درود پڑھ اللہ تیرے مسئلے حل فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ 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 نام محمد سے دلوں کو شرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو سن میرا تے میری جماعت داکیدہ مسلم آنا دی جماعت ہے ہی جماعت ہے نا نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے سل اللہ علیہ وسلم میں نم آخر القادری آدھ آیا کہ ہاں جب جی انداز دنالسلام دا نظرانا کی دت پیش کر گیا ہے نا کہ انداز سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس لے ہاں پھر اونشا پڑھیں تھوڑا سا ہاں جی ہاں بس گالے نیک ہوئے ہن توجہ نال سننا در آشار میں بات نوں ہچنا نہیں چاندہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاندہ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس لے بے قصوں کی خبر گیری کی دستگیر اللہ دستگیر اللہ سنیا سنیا ویر سنیا پھر دوبارہ مل کے پڑھ لے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس لے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا اوہ ویر سنیا میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھائی حضور صاحبہ نوہ نماز پڑھا دینینا اگے صاحبہ نماز اندر زیادہ تشمیہ پڑھیا کر دے اوہ نماز مختصر ہو گئی مختصر ہو گئی جلدی جلدی چھتی چھتی نال میرے نبی نماز پڑھا کر کے صاحبہ اللہ اکبر صاحبہ دی طرف مو فرمایا میرے محمد الرسول اللہ جلدی جلدی گھر تشریف لے جان دے نینا صاحبہ بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کر رہے نینا لیکن پریشان پریشان اللہ دی نبی نو کی بن گیا اگے تے نماز دوڑی تھی لمبی ہویا کر دی زی اسی تسبیحات زیادہ کر لیا کر دے سا آج نماز جلدی جلدی تے مختصر میرے نبی نے صاحبہ نو اٹھندا حکم ارشاد نہیں فرمایا تو میرے نبی تے صاحبہ بھی پیٹھے ہوئے آج دے دور تے نہیں اوہ دور سی نا شاگرد تے استاذ دی بات چل رہی سی دو تنہ دینا تو اے ہو جے کوئی بھی تہوار منانا اسلام اندر جے بڑھے جائز نہیں تے بھی جائز نہیں پھر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی گئے حضور واپس تشریف یا اچھتی جتی تے جلدی جلدی میرے نبی مسجد اندر میرے نبی آکے مسلط براجمان خوئے نینا اتنوں صاحبہ آج کرتے نے پڑے ادب نال پڑے اختیرام نال بڑے تیار نال بڑی محبت دے نال تو جانو عدب اختیرام حضور دے قریب گھر کے بھولی دینے بول دینے صاحبہ میرے نبی دے سامنے اچھا نیشن بولیا کر دے صاحبہ میرے نبی دے سامنے آغستہ بول دے سلنا قرآن پاک دیا غیط نازلو یانی نا کہ لاترفو اسواتکم فوط سوط نبی جدو آیا اپنا دل خوئی سورہ خجرات اپنا دل خوئی حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی تے کی تی شرک تی عمر تباہی او جن عمر اچ عمر نو نیم نیا ایم پٹ دیا عمر گوائی حضرت عمر ہو لے دینے بول دینے آہستہ بول دینے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تے نبی فرمان دینے عمر سمجھ نہیں آئی اوچھے بولینا اوچھا بولینا عمر آہستہ کیوں بولنائے عمر ہو لے کیوں بولنائے حضرت عمر روک کر کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ کدر عمر دیا واس اوچھے عمر تا بلار بلند عمر جا عمر جا ہو جلال بالے عمر دبکہ مار دے دبکہ مار یا سینہ اسلام قبول کرنے کے بعد کتھا بھلا نکل کے دارے ارکم چوبار نکل کے ہاں دبکہ مار یا سینہ جنہ بچے یتیم کروانے نے پیجے اپنے نوبار جنہ جیڑا چاندہ کہ بچے یتیم ہو جانا اب بار آجا مسلمان بیت اللہ دے اندر عبادت کرن گے جنہ دبکہ پورے مکہ چکمجدہ سینہ اللہ اکبر حضرت عمر بول دنے یا رسول اللہ اللہ دنے بھی فرمان دنے عمر اوچی بولے نا میں نو سمجھ نہیں آئی زرا اوچی اوچی بولے میں نو گل سمجھا اوچی بول پھر رولے دینے رو کر کر دینے اللہ دے نبی جی میری آواز بولندے میرا پلارہ بولندے کدھرے میں گل کر دیا آواز اوچی ہو جائے کدھرے کو نا لوگ اندر میرا نامان نا لکھ دیتا جائے جن نا دا قرآن اندر جن نو تحضیر کی تی گئی قرآن اندر جن نو ڈانٹ گیا اے نا نا لوگ اندر یعنی گستان خان دیان در نہ لکھ دیتا جام تان کر کے میرے نبی دی صحاب ایڈا دبت احترام فرمایا کر دی اللہ 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 صحاب بول دے نی نی اللہ رسول جی گال لیں گے نا آگے نماز تلم بھی پڑھ دے سا آج نماز مختصر تگل کیے میرے غزور نے فرمایا میرے صحاب آج نماز اندر خیال آیا جی نماز اندر خیال آج مختصر مولی صاحب دیار گئی مسئلہ کچھ کچھ کہ نماز اندر خیال آیا پھر خیال آگیا پھر آگیا جی نماز اندر خیال آگیا حدیث پاک اندر میرے آقا نے ادہ علاج دس چھوڑے تین مرتبہ کہہ کہتے فوار جی کھپے پاسے بس اس طرح کر لینا ہے حضرت آفی یی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت الستاد جی میرے فرمایا کر دی رحمت اللہ علیہ پائی پھر ہوا لے تبلیغ اجماع دی ایک مندہ ستائی جاوے حضرت جی پھر خیال آگیا حضرت فرما دی یار اللہ نے خیال لاتے نہیں پچھنا عمد محمد پریشان نہ ہو آئی جان دے خیال اللہ تیری نماز قبول فرمال لیں اللہ اکبر اللہ اللہ نماز اندر خیال آیا کی خیال آیا میرے نبی فرما دی میں خیال آیا کہ دنیا ہو دے گھر اندر گھر کر جاوے نبی دنیا کمان نہیں آیا کر دے نبی دنیا کمان نہیں آندے تے نبی دا امتی صرف غاصب طریقے نبی کمان واسطے آندہ دنیا تے پینا دا آک کھا جانا تسی کو بیکاری صاحب ایک اللہ نہیں سننی بیٹیا نو حق نہیں دینا پینا نو حق نہیں دینا براست اندر بٹا تے بنیا تو لڑائیا اونیا نے اینی اینی زمین پیچھے ٹپڑا دے ٹپر قتلو جاندے نام میرا عثمان نام میرا علی نام میرا حسن نام مسین ماری جی گالت مسلمان پر انر وعدہ کٹا آیا تے قتل غارت گری شروع جاندی محاذ اللہ میرے نبی نے فرمایا نبی دی شام دے لائک نہیں کہ دنیا ہونا دے گھر دے اندر گھر کر جاوے صحابہ میں اٹھے جا کر کے اس سے بیڑے اوہ تھوڑا جی مڑا جی سونا اللہ دی راندر تقسیم فرما یا میرے نبی تک حجور دی گٹ اک برابر بھی سونا رکھ دے نہ رکھ دے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر ماغھر القادری کے آج جب انداز دے سلام دا نظران ناقید تیش کر دائے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بی چھونا تھا سلام اس پر جس کا ذکر ہے سہائف میں سلام اس پر سلام اس پر ہوا مجروخ جو بزار تاہف میں اکلا باقیہ تاہف والا جگر پاش کر تیرے باقیہ آج بھی جا کے جدو اللہ تنو عمر عمر دیا دائے گی دی اللہ تنو تیری تیرے تیری قبولیت ہو جو تو عمر واسطے چلا جاوے اوہ منظر جا کر کے بیکھیں آج بھی خجوران دباغ آج بھی انہا انگور دباغ بیکھی آج بھی ساریا چیز موجود نے اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام دیا مت مقصد اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا سن پھر اللہ دا قرآن فرمایا لَقَدْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُکْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِلْعَنفُسِهِمْ اللہ دا مُمِنَةِ احسانِ عظیم ہویا اللہ نے اُنہ دے بچوں نہ دیا جانا بچوں نہ دے نفوس بچوں رسول مبوز فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ نُمَبُوس فرمایا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَهُ میری کتاب میریا آیتاں پڑھ پڑھ کے تلاوت فرمائے تو ہاڑے تذکیئے فرمائے تذکیئہ پاکیزگی صفائیاں تُوہاں نُو اندروں میں پاک کریت باہروں میں جیڑا تُسی بیت اللہ نُو بتانال بھریا خویا اللہ 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 اندرونی تاہارتا بیرونی تاہارتا میرے نبی نے فرمایا تغور شطر العیمان میرے صحابہ صفائی نصف ایمان ہے اللہ 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 اندرونی تاہارتا کردی آنی نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ان کو تعلیم دیجئے کتاب و حکمت کے ساتھ کتاب تو قرآن مجید ہے حکمت کا ترجمہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ذرا بتلائیے مجھے حکمت کس کو کہتے ہیں دس سو جی ذرا بلکل ایوی ترجمہ ایوی ترجمہ اندر موجود ہے حکمت کس کو بولتے ہیں دنائی کو بصیرت کو ایدھے تو پہلے تو عدا کیسی تُس ہی کون لوگ سو وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِين ؛ اہدھے تو پہلے تِس JENN FAHSTAق غمراحیاں دہ شکار سنا یعنی غمراخی ظلمتہ تِIS ظَلَالَت تَاندے آن بھیریاں دے اندر اللہ اللہ مُستَدْرِک حاکم دی روایت یاد آئیے نا امامِ جاہ بی رحمت اللہ ہنت لینے ایدی تعلیات تیوار благ شکوت فرمایا یہ آنideo سنتا جا حضرت سعصہ بن ناجیہ بول رضی اللہ حضرت سعصہ سعصہ سواد آئین پھر سواد پھر آئین پھر ہا نونالف ناجیم یہ ہے کی بن گیا ناجیہ سعصہ بن حضرت سعصہ بن ناجیہ سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ غطالان میرے نبی دے او صحابہ جنہ دا زیادہ تذکرہ نہیں ملدہ انہاں دے گی نامیاب کریا کرتے اپنے بچے آئین دے رکھے آگر اللہ اللہ خضرت سعصہ بن ناجیہ بیان کردینیہ کہندینے کہ ایک دفعہ کیایا مستدر کاکم اندر دیوائیت موجود بیان کردینے کہندینے کہ میں اپنے اوٹ چاردہ پیاسا اپنے اوٹ چراریہ سا اپنے بوتے پڑے لکھے بچے آئین پاستے جمل عربی دے اندر انگلیش اندر کیمل جنہوں بول دے جے بوتا اوٹ اوٹ حضرت سعصہ فرمان دینے میں اپنے اوٹ بوتے چراریہ سا اوٹ چراراندہ پیاسا ہویا کی چھردیاں چھردیاں دو اوٹ میرے گم ہو جان دینے میں انہاں نلپن واسٹے انہاں اوٹاندے مگر مگر انہاں نلپدہ لپدہ انہاں نلپدہ تلاش کردہ کردہ ایک میں ایسی آبادی دن لر پہنچیا اوٹ جتے میرے دو اوٹ چر رہے سن اوٹ ایک بھٹڑا جیا بابا ام ایک جگہ تے بیٹا ہویا اوٹ اے قریب چر رہے نے میں جا گھر کے بات کی تھی میں آکھا مہترم بابا جان اے اوٹ میرے نے بابا جی بولے کہنے نے چردیاں چردیاں اے تھے آگئے اوہ میاں تیرے نہیں تے توں جا لے جا اے بندے دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں تکی کہنے دا توں جا اوٹ تے رہے نے تے پائی توں تے جی آج دا کوئی مسلمانی ہوندہ تے کی بننا سی مہاز اللہ اللہ یادو باللہ حضرت ساسا نو کہے لگاؤں میاں گر تے رہے نے تل جا سکنا اے نا لیکن لجاون تو پہلے اسی مہمان نواز ہونے یا اسی مہمان نوازی کرنے یا ذرا کری پیٹھے نا حضرت ساسا بیٹ جان دینے خجورہ منگوائیاں انہیں پانی منگوائیاں خجورہ تے پانیاں جان دائے حضرت ساسا کن فرمان دینے کہ نہ خجورہ تناول کنن لگ گیا میں پانی پیتا خجورہ کھا رہے ہیں اے درو ایک بچے بچی دے رومان دی آواز آئیے چھوٹا جا کو بچہ بچی رویا انہیں فوراں نواز دے کر کے بزرگ نے پوچھیا کہ لڑکا خویا ہے یا لڑکی پیدا خوئی ہے بچہ خویا ہے یا بچی پیدا خوئی ہے بیٹا یا بیٹی حضرت ساسا پوچھدے نے امیان اگر پوتر دھیجے آتے کی کرے سے پوتر ہو آتے کی کریں گا اندھا جی اگر بیٹا خویا پوتر خویا میرا شان ودھائے گا قبیلے میرے دا مقام ودھائے گا اسی میں فلانے برادری انہیں ساڑی برادری ساڑی ساتھ دا نام اسی لوگ کا دے اندر پہ بڑے چنگے تچون اکھوی جس آئیں بڑے چنگے تچون لوگ مان جس آئیں ہسی نہیں ہے اے ہوئے چیہاں باتاں کرتا ہے نا کہنے دا کہ حضرت ساسا پوچھدے نے اچھا اگر بیٹی ہوئی کہنے دا او پہاڑی دے قریب جگہ موجود ہے اوٹھے لجاوانگا تھی اپنی بیٹی نوں اوٹھے جا کر کے مار دیاں گا تھی ہوئی تھی مار دیاں گا پوتر ہویا تھی رکھاں گا اجلا اور دے ویچ فیصلہ باد اندر پورے پنجاب اندر پورے پاکستان اندر سونے نبی دی امت کلمہ پڑھنے والے تینوں ایسے نہیں ملدے جڑے اپنیاں بیویاں نوں تضاپ کواندے نے اپنیاں بیٹیاں دے گلے کوٹکے مارنہ لے آج نہیں ملدے تینوں قرآن ہی تری نہ پڑھیا قرآن پڑھیا ہندہ قرآن پڑھیا ہندہ تینوں پتا چال جاندہ کہ تیدی خبر سن کے جڑا اپنا مو ہی کڑا کر لنگا ہے وہ در رنگی بدل جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کلال حضرت سازہ کہ نیرے امیان تو دینوں مارنا میرے دو اوٹ رکھ لے بیٹی میں نوں دے چھڑ اے دنیا دارنا بڑا ہی گندہ ہندہ ہے جیڑا دنیا دی جنہوں لالچ ہو جاندی ہے جیڑا دنیا دا تمہ جیڑا متما نظر دنیا ہو جاندی ہے جتے بھی پوے وہ گندہ ہی ہندہ ہے وہ جیڑی بھی جکاتلی ہو گئے گندہ ہی ہندہ جیڑا دنیا دار ہو گئے اے بلڈا کی کہنڈا ہے پہلے تے دینوں مارن ٹوریا سینا پھر آنڈا جی میں اونٹ دو نئی لینے تین لوانگا جندے تے پہکیا یا ایوی اونٹ میرا حضرت ساسا فرمان دینے گالم مک گئی پکی ہو گئی اے تینوں اونٹ تیرے تے دی دی میری حضرت اس وقت حضرت ساسا میرے نبی دی بار گاں در بیٹھے ہوئے کہ عرض کر دین اللہ الرسول اگر کوئی زمانہ جا خلیت اندر نیکی کیتی ہوئے تیودہ جھر ملے گا حضرت ساسا فرمان دینے اللہ اللہ خوات پر کبیرہ کنگ نے کی ہویا اللہ تے نبی جی میں ایک اتنوں اونٹ دیتے یعنی اونٹ میں تے میں گھر آیا ہوتا غلامہ کر کے اونٹ واپس لے جان رہے میں اتنے بوتے دیتے دینوں گھر لے آنڈا میں اپنی حویلی دی اندر بڑے نو کرچا کر اللہ نے منو بڑا روپیہ پیسہ دیتا میں اپنیا نکرانیاں نو آواز ماری ایک جڑی چندی تچھون نکرانی آئی میں انو آگیا گی درہ اے بچی توں سبھالنی آج تو تیرے زمیں تیری زمیں دارہی دی اندر بیٹی دے چھڑیا پتا کر کیڑیا اور حجڑی دودھ پیلا اندے کابلے دودھ پیوا بچی نو بڑیاں کر حضرت ساسا عرض کر دین اللہ درسول میں نو عادت پی گئی چسکا پی گیا میں سو کردہ پھردہ کیڑا کبیلا چڑا دھیانو چنگا نہیں سمجھدہ کیڑا کبیلا چڑا بیٹھیانو اچھا نہیں سمجھدہ حضور میں جاندہ تین اوٹ دلدہ تھی لے آنڈا میں تے پھر کام میں بھڑ لیا میں جاندہ اوٹ تین دلدہ تے بیٹی لے آنڈا اس وقت میری حویلی دے اندر تین سو سے چالی بیٹیاں موجود نے اس وقت میری حویلی حضور تین سو چالی بیٹیاں پڑ رہی ہیں اللہ خو اکبر حضور جی اے میری زمانہ جخلیت دینے کیے نا اے دے تھی اللہ کی عجر فرمانگے اللہ دنبی فرمایا سانسا اے دے تو وڈا کرم رابطہ تیرے تے کیوں نا اے کہ اللہ نے تنو ایمان دی دومت آتا فرما جڑی اے دے تو وڈا کی کرم وڈا ایمان دیاں دولتا مل جانا میں تجھے مسلمانہ دے تھی پترہ نا جی مسلمانہ دے بیٹے بیٹیاں مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے نہ کسے نو مار پئی نہ کسے نو تکلیف آئیاں نہ تنگیاں برداست کرنیاں پئییاں اللہ خو اکبر اللہ اللہ آذرہ توجہ فرمادہ جادرہ اللہ نے قرآن اندر میرے نبی دی آمد دا مقصد جڑا بیان فرمایا او دے وچوں ایک قرآن دے سے جملتے میرا عنوان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالَّ میں حضرتی میں تقریرہ یاد کروانا ہوں کہ تقریرہ یاد ہوانا بقائدہ اللہ اگر بات چون اگر جی جلسہ بویا بڑا کامیاب ہویا کہ میں مٹھے بھی چنگے تے چونن تے لونے بھی چنگے تے چونن مٹھے چابل بھی بڑے چنگے سن تے لونے بھی چنگے سن جلسہ کامیاب ہویا یہ یاد کچھ نہیں ہویا تے جلسہ کامیاب یاد کریا کر بے اللہ اکبر اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةُ فرمایا کتاب و خکمت دینال اللہ تی تعلیم و تربیت فرمانی ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد نبی تیندر صحابہ تی طرف مو فرمایا اے درو ایک دے ہاتی بندہ جل دینال مسجد اندر آیا تے پیشاب کر دیندائے صحابہ بولے صحابہ کہن دینے امیان رک جا ٹھہر جا رک جا حدیثِ باب گمبران اللہ تی نبی فرمادے نے جو کر رہے آئے انہوں کر لہن دے اجدی کانفرنس تھا انوان کیسی جی سیرتِ امامِ اعظم سیرتِ امامِ اعظم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میکنم میرے نبی طبیبِ اعظم کائنات اندر میرے نبی تو وردہ ڈاکٹر بھی اللہ نے کسے انہوں نہیں بڑایا اللہ دے نبی فرمادے نے جو کر رہے آئے انہوں کر لہن دیو انہوں روکو نہ آج مادرن سائنس کہن دیئے اگر پیشاب کر دیا کسے انہوں روک دیتا جاوے اے بندہ بیماریاں دیا ماجگاہ بن جایا کرتا ہے میرے غزور نے پانی دا ڈول منگوا کر کے اتھوں دی بہا چھوئے صحابہ نو فرمایا اتھوں دی بہا چھوڑو بھم بادن در میرے نبی نے نو فرمایا امیان اے مسجدان تے خانہیں خدا خویا کر دیا نے اے تھے تے اللہ دی عبادت اے تھے کیوں گا ہے اللہ دی عبادت کی تی جان دیا اے تھے کوئی خوچ کم تے نہیں کی تے جان دے ایک کو گل اندر اپنی بات سمجھا اگر میری تیری وجہ تو حاجی صاحب کاری صاحب مولی صاحب نمازی صاحب امام صاحب خطیب صاحب اگر میری تیری وجہ تو کوئی ایک بندہ مسجد اندروں دور خو گیا مسجد نل نفرت کرنے لگ گیا میری یا تیری یا عبادت ہم موت مار کے جہنم دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا کوئی بندہ مسجد آوے تے پھر جاوے سوشل میڈیا تے پڑے آئے اخی جی نیک خانے تے اندر ایک بندے نو ٹھوکر لگ گی گلاس تے گیا ٹوٹ گیا میخانے دا مینیجر آیا کہتے کلوں معافی بنگ دائے او کندہ امیان کسور تے میرا کسور کہتا گلاس میرے کلوں ٹوٹے آیا کسور میرا جگہ بھی کوئیٹی چنگی بلکہ گندی ترین جگہ شراب خانا تے دکڑوں معافیاں منگیاں جا رہی ہیں تے مسجد اندر بڑے واقعات سنا سکنا برعلم مکاوانگا مکدی مکاوانگا میری تیری وضا کر کے کوئی بندہ مسجد نہیں چھڑنا چاہیتا اللہ خوک پر میرے نبی نے اس منزے نو ماریا انو پیشاب کرنے تو بجا مکاوانگا اللہ خوک اکبر اللہ خوک اکبر اللہ میرے نبی صحابہ دی طرف مو فرمائے ایک اور مقام سناندہ جاما نماز تو خدور فارغ ہوئے دینا صحابہ دی طرف مو فرمائے ادھرو ایک پچھلی سفان دے اندر پیٹھا ہویا ایک بندہ تو سکھو کہ کاری صاحب پچھلیاں سفان میرے نبی نماز واسطے کھڑے ہوں دے میرے نبی تو بلکل پچھے سیدنا شدی کی اکبر ہوں دے پھر حضرت عمر فاروق ہوں دے حضرت عرصمان ہوں دے حضرت علی حیدر کررار ہوں دے پھر اشرا مبشرا ہوں دے ایک کبینہ ساری ترتیب اچھ کھڑی ہوں دی میرے نبی دا قدی انتظار فرمان دے احادیث اندر آن دائے میرے نبی قدی پہلے تشریف لے آن دے تو میرے نبی ابو بکرو عمر دا مسلے تے کھڑو کے انتظار فرمان دے احادیث اچھ مل دا ہاں ہاں میرے نبی اندر پندرہ دس دس بارہ پندرہ پندرہ میں انتظار فرمان دے قدی قدی یا صحابی ہو جاندہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ پچھلیاں سے بھج ایک بلدہ عرض کرتا یا رسول اللہ اللہ رسول جی میں ایک گل کرنا چاہنا میں تو اڈے کنو اجازت طلب کرنا چاہنا حضور جی میں نوجوانا میری جوانی بڑی طاقتور یا رسول اللہ میں نو گرائی دیکھ اجازت فرماتے ہو میں نو زنا دیکھ اجازت فرماتے ہو یا رسول اللہ آج کو بندہ کو میرے کلوں کو مولی صاحب کو سوال پچھے ہی اجازت آکے یا سی تڈانگا کٹ لے سائیں خلوک تیری ہے اسی تیری کتھوں آگئے ہیں تو ہی ہو جا کڑما جا یہ ہوئی حضرت اور کی ساڑے کل اور کی پلے مولویان دے ساڑے کل مسجدہ کیوں نہیں پھر لیندے کیوں نہیں لوگان دیا منتہ کر دے کیوں لوگان پیار نہیں کر دے کیوں آیا مسجدہ محبت نہیں کر دے یہ باتان بڑیاں سننو مل دیا مولوی ہیں مسید چودری ہیں مسجد دی خدمت کرو مسجد بھر دی اللہ دے گھر کیونکہ جڑا اللہ دے گھر نو آباد کر دائے اللہ دے گھر رو دی ابا دی واسطے تو آم کر دینے اللہ انہیں تیرے گھر نو آباد فرما اللہ انہیں تیرے گھر نو آباد کیتا اللہ توہے دے گھر نو آباد فرما دے سنجھیں مسجدہ بد دماء دیں دیں رسول من زنا دی داؤ فرما دےو صحابہ کنروں میاں تو کیوں جگل کر رہے ہیں آرگاہ رسالتیں اُلدر کہ خوشیاں باتاں کر رہے ہیں نہ کر نہ کر خوشی بات نہ کر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ذرا رستہ چھٹ دےو انہوں میرے ذرا قریب آجان دےو انہوں ذرا میرے میرے نیڑے ہمڑ دےو میرے قریب آن دےو میں معاشرے دی ایک بہت بڑی حقیقت ویکھی پارٹیاں لڑ پئیاں قتلہ تک معاملے پہنچے تے انہوں دوسریاں تھرڈ پارٹیاں سلہ ہی نہیں ہونتے دی پیسے آن دے چکر چپنی چودراہر دے چکر چپنی ریپیوٹ دے دو پارٹیاں دے سونا نو قریب بھی نہیں کر دے تُسی دو پارٹیاں نو کو دو دفعہ قریب آوئے نا دی سلہ ہو جائے گی انہوں نیڑے ہی نہیں لندے میرے نبی نے فرمایا انہوں قریب ہو جان دے سونیاں قریب آیا کر قریب ہویا کر کیونکہ قربت دینا لنا یا مکدیاں جھگڑے ختم ہون دینے اے بندہ قریب ہویا میرے نبی فرما دینے امیان او نوجوانو نوجوانو توجہ بڑی توجہ نال باپ سنیا جے اللہ تے نبی نے فرمایا فرمایا امیان تیری بھی گال سنانگے پہلے تُو میرے نال چار گلہ کر لے میں تیری کنو چاند سوال کرنا تُو اللہ سوال نہ دے میں نو جواب دے چھڑ میرے نبی نے فرمایا امیان اگر اے ہو غمل اگر کو تیری والدہ دے بارے اندر سوچے اے بندہ کام گیا کہند اللہ واللہ یا رسول اللہ نہیں 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 حضور نہیں میں بڑا غیرت مندہ میری ماں دے بارے چاہ سا کوئی کیوں سوچے میری ماں دے بارے چاہ سا کوئی کیوں سوچے حضور نے فرمایا کسے دی بیٹی دے نال تیری بیٹی نال تیری خالہ نال تیری بھکو نال تیری بخنا نال نا 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 اے پندہ دیاں کھا تھے ساون بادوں دیاں جھڑیاں بن گئیاں عرض کرتا یا رسول اللہ اللہ درسول جی گل سمجھا گئی ہے نال رنڈا ایک کا ساون بھادوں دیاں جھڑیاں بن دیاں نا لے گزارش کردائے اندہ اللہ درسول اللہ کونو دعا کر دیو اللہ میرے دل کو گناہ دا خیال کر دےو میرے ربی نے دعا والے خط آشمانہ دی طرح بلند فرمائے اللہ جی ہے میرا میرا صحابی تے تیرا بندہ میرا صحابی تے تیرا بندہ اللہ گناہاں کلو بچنا چاندہ لینو گناہاں کلو بچا لینو میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ خو اکبر قبیرہ صحابہ دا بیانے نا اے بندہ بڑی دیر تک میرے آقا دیوی سال مبارک تو بعد میرے نبی دے میرے نبی دیوی سال مبارک تو بعد کتنی دیر تا کسی حابی زندہ رہے قدیئی اے نانو کسے نے ایسی گل کر دیا نہیں سیوے کھیا اگر آج تم یا دیرات اٹھ کے اللہ گروں میں اللہ نو مناویں سجزے دے اندر پہ کے اللہ میں نو معاف فرما دے اللہ او نوجوانہ رب کلو گڑ گڑا کے اللہ دے حضور فریاد کر اللہ گناہ چھڑا دے یقیناً میرا اللہ قادر ہے اگر دعا چھے گڑ گڑا کے اللہ کلو گناہ چھوڑن دی دعا کریں گا اللہ نو تُو بڑا ہی پساند آئیں گا اللہ تیرا تذکرہ فریشتے آن دے اندر پھرمان گے میرے فریشتے ہو بیٹھو انہوں کیدہ ڈارے انہوں میرا ڈارے اے میرے کلو اللہ فرمان گے میرے کلو منگدہ پہ آئے اللہ فرمان گے جاؤ گواہ ہو جا 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 میں انہوں معاف کر دیتا جا یقیناً ایسی بات ہوئے گی اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبینے نماریاں نہیں انہوں کچھ نہیں آکھیا یہ نہیں فرمایا صحابہ انہوں کمریچ بند کر دے و تار دے و کچھ نہیں آکھیا پھر میں اپنا دعویٰ قرآن وچھوں پورا کراتے نلتوں ہی پڑھ وَيُعَلِّمُ خُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةُ ان کی تعلیم و تربیت فرمائیے کس کے ساتھ کتاب و حکمت کے ساتھ کس کے ساتھ تے جڑا کتاب و حکمت دے نیڑے ہی نہ آوے تے جڑا مولوی کوئے ترجمہ پڑھے یا تُسھی گمراہ ہو جاؤگے جڑا مولوی کوئے کہ بخاری پاک پڑھے یا تُسھی گمراہ ہو جاؤگے جڑا مولوی کوئے سیاستہ پڑھے یا تُسھی گمراہ ہو جاؤگے اللہ ہو اکبر اللہ 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 نہ 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 سنے آمیر سنے آنا آن ذرا توجہ فرماندہ جا اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے تیرے پر رحمت غمبر علیہ السلام میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام مسجد نبی دیندر تشریف فرما میرے نبی مسجد نبی دیندر سبحان اللہ کیا بہارات کیا غویلے تک کیا کہنے بھونگے نا اللہ ہو اکبر کترے کترے میرے دل دیندر خیالاندہ گی نا میرے جددل استاز خطیبیش یا وکیل زاب ایدہ ترجمہ کدھی کدھی اپنی زبان اندر انجوی نقشہ کچھ دے سلنا اللہ اللہ کہندے سن کسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آنکھا 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 کانس کیسی اللہ رسول سے دور چھو پیدا ہوئے ہوں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اور بات اندر آنے والے تو ہاتھے بھائی اور جنہ نے نہ میں نووے کھیا نہ کتاب نازل ہوندی دا پتا نہ انہ نے صحابہ تو آنوے کھیا نہ تابہین تابہ انہ نے کچھ نہیں ویکھیا تب انوے کئی فیدا ہوئے گھونگے اللہ اکبر کبیرہ دل اندر خیال آندا کاش کے کس ایسا وقت اندہ کہ اللہ درشول دا دور اندہ تیو میں کعادی سکی تیڑ اندہ جیتے تے حضور دے قدم منوران دے اللہ اکبر میں زمین دے ریت دا زرہ اندہ جیڑا بار بار حضور دے قدمہ نلی پڑتا حضور دے نالین پاک نلو زرہ مٹھی دا میں دے حضور دے قدمہ دے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنے بندے نے رمضان اندر عمرہ کیتا حدیث پاک یاد کر لو سیدی سے پاک فرمایا جنے رمضان المبارک عمرہ کیتا ایوہ یہ جنہ انہیں میرے نال حج دی قضابیں چھوڑی جنہ رمضان اندر عمرہ کیتا ایوہ یہ جنہ میرے نال حج کر لیا ایوہ یہ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی شک دیا حضور نے شک دیا شک دیا بارے اندر بھی فرمایا ترس دے تڑک دے نہ رہے آجے بس تصور کر لے آجے رمضان اندر عمرہ کرے آجے ایوہ ہی ہو جائے گا سواب ایوہ ملے گا جو میں میرے نال کیتا ہوں اللہ اللہ جی اللہ سنے رمضان المبارک اندر رمضان اندر عمرہ دی توفیق اتا فرما دے یار میں تو اڑا کچھ دینا پہلی وری تو اڑے کو آیا لڑائی ہو اپنی میرے میں تو اڑے سارے اندر میں جان کے اپنا کلے دا آجے آجے دو آجے کہ جب تو اڑے سارے آجے آجے کڑکار پہ جانی سی مزی آجے آمین اور میں چار آری آکھا میں بندی آندر دیلی نہیں گت آنے کہا جو مولوی تیرا کم میں دعا کر ساڑے آستے تیرا کم میں روح اللہ گے تیرا کم میں گڑ گڑ تیرا کم میں قرآن پڑ تیرا کم میں حدیث پڑ تیرا کم میں فکہ پڑ تیرا کم تیرا کم ساڑے سمجھا بس تیرا انہ کم میں اگلی دعا بیک ہے جو میں پڑ کار پہند اللہ سونے رمضان المبارک سے رمضان اندر اللہ انہ سارے انہ عمر دی توفیق اتاف فرما میرے نہ دشمنی سی تو خاص کہ سمجھ میں بڑی تکلیف اچھ زیارت خانہ قابد توفیق اتاف فرمائے اللہ جی دیں جی اتاف فرما دیں اللہ زیارت میں مسجد نبی ام دین نے دیا گلیاں اور میں گم ہی ہو جاؤ نہ گلیاں اللہ خوات بر کبیرہ کسمت سے جو میں انہ تخیلات نوٹ کر دیا کسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں میں جان اپنی لٹاتا آقا اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا کون آیا ہے آج کو دنیا دیکھو مہمان کو تنو منسٹر ملن آجاوے نا تو سارے پینڈج کا پائیوں دی داسنا ہونے فلان آیا سی فلان آیا سی فلان ہے کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا اللہ اکبر اللہ مسجد نبوی تے میرے مسجد میرے نبی مسجد نبوی تے اندر میرے نبی اس وقت حسن و غسین رضی اللہ عنہم حسن و غسین علیہم السلام انہ دومہ جنتی شہزادیاں شیدہ شبابی اہل الجنہ بول رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہم یا عنہما انہ دومہ واسطے سیدن سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ حائے منو وقت یاد آیا کہ جدوں اکثر علماء ذرات بیان کر دینے نا کہ کہنے دینے جی حضرت حسن میرے نبی کے کندوں پہ چڑھتے ہوئے میرے نبی سجدے دے اندر حضرت قدر حضرت حسن چڑھ رہنے قدر حضرت حسین چڑھ رہنے حضرت حسین میرے نبی دے انج موڑیاں پہ چڑھے ہوئے تینوں میرے نبی دیو نواسی قدی یاد نہیں آئی جنہ نو بقاعدہ گود اندر اٹھا کے نبی نے پوری پوری نماز مکمل فرمائی حضرت زینب دی بیٹی حضرت او ماما سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت زینب دی بیٹی حضرت او ماما میرے نبی نے پوری پوری نماز گودی چھٹا کے مکمل فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی مسجد نبی دی اندر میں حرز کی کر رہی ہوں علموہ کتاب لڑنا جھگڑنا دعوت دعوت و تبلیغ عام کر دیو کوئی کسی نلچگڑا نہیں جنہوں قرآن و سنت دی جنہوں بات دی سمجھنا ہوئے او دن البقائدہ برادرانہ بات ہو سکتی ہے اینی کو گالے با سونے اللہ اکبر اللہ 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 مزد نبی اندر میرے نبی انہا نو چم دیا ہویا سونے بالا نو میرے نبی انہا نو چم دیا ہویا انہا دے ہونٹا نو چم دیا تے چونستیا ہویا اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے چھوٹے عدرت اس نو حسین میرے نبی انہا شہزاد انہا پیار فرما رہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے نہیں اینج نہیں کہنا کہ نبی انہا پیار کر رہے نہیں نہیں میرے نبی انہا پیار فرما رہے نہیں ہاں انج گل کرے اگر اللہ اکبر میرے نبی انہا پیار فرما دیا ہویا اللہ اکبر ہوندا کیے نا ادرو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ خطال آمائے آ کر کے ویک دینینا حضرت حسن وحسین نو پیار ہو رہے آئے وگیا تے حضرت اقرا نوے نوے مسلمان ہوئے چودریوں مسلمان ہوئے نوے نوے تے چودریوں مسلمان ہوئے حضرت اقرا ویک کر کے فرما عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ رسول جی تُس اپنے بالا نو چمدے پہ تُس سنگھی جا رہے تو سکھو کہ کاری صاحب چمن علی تے بات ٹھیک ہے حضرت عبداللہ والی تے روایت نہیں آت جمہ سیدہ شباب حلی جنہ اے اے نوی یاد کر ہما ریحان تا یا من دنیا میرے نبی نے فرمایا میرے دو میں شہزاد میرے دو پھول ہیں دنیا میں میرے دون کے فلانو سنگیا جاندہ فلانو چمیا جاندہ فلانو بے اکھ کے اکھان ٹھنڈیا کی تیا جاندی فلانو سنگ کے چوم کے اینا نو ہونٹا نا کی اکھا نا کی دماغ نو معتر کی جاندہ پھر میں نو کہن دے میرے نبی حسن حسین نال اپنے دماغ نو معتر فرمایا کر دے آج تم ہی بچے نالے میں پیار کر اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت یکرہ بن حاب حسین آنکھ ارز کر دنے اللہ دی رسول اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے دس ہے جن دے بچے زیادہ ہوں دے سن بیٹے بڑا ہی فخر کردہ سی بڑا چوڑا ہو کے پھردہ سی میرے پتر زیادہ میرے پتر زیادہ مسلمان نہ دے آکھ بہبود عبادی آلے ایسا ماریا اپنا ایک شکنجا دو ہی اچھے دو بھی نہیں ایک اچھا بلکہ ایک نو ہی رہن ہی دے اللہ محب پلاننگ جنہیں ہو رہی ہیں اللہ محب فرمائے حضرت اقرار ارز میرے دو بیٹے اطاف فرمائے میں تیاج جتا کر کسے ایک نو ہی پیار نہیں کیتا بات نو سننے تے سمجھنے تے ایک لیول ہند سٹوڈنٹ جڑے ہند دینے نہ اٹھے پہنچ جان دینے حضرت اقرار کہنے کہ میں دس بچے اللہ نے میں یکے بات دیگرے وارو واری کنے بیٹے اطاف فرمائے دا ستے میں کسے ایک تنوں بھی پیار کیتا حضور جی تُس یہ بڑے بندے دو بڑا نالی بھال ہو گئے یعنی دو بڑا نالی شمی جا رہے میرے نبی نے اس موقع تکی فرمایا حضور نے بھر آئی یعنی میرا تخیل کہند آئی اللہ نے نبی فرمایا مل لا یرحم لا یرحم عربی سمجھ دا اندہ کو تھوڑا ترجمہ لے پاس آیا اندہ تے میں جتے گال بار بار پچانا عدی گل منو کیان دی بھی ضرورت نہیں سپیڑی کہ جیڑا بندہ رحم کردہ نہیں ہو دی تی رحم حج بھی نہیں سمجھ بات یعنی اکویلہ کو آئے گا جو بچے نکال و بڑے ہو جان گے تیری کیفیت بچے برگی ہو جائے گی آج تون آنال پیار دی کردہ کل ہو تیرے نل پیار نہیں کرنگے آج تون آدھ خیال نہیں کردہ کل ہو تیرا خیال نہیں کرنگے میرے نبی نل فرمایا جیڑا رحم کردہ نہیں ہو دے تیر رحم نہیں کیتا جاندہ اللہ 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 میں عرض کر رہی ہم میرا دعویٰ سندا جاد رہا و یعلم غمر کتاب و حکمہ اے دے تو پہلے کیسی و اِل کانو مِن قبل لفی ظلال مبیل اللہ اکبر اللہ میں یاد آئے بولانا عبد الرحمن عاجز ملیر کو ٹلوی رحمت اللہ نبی دی نات سنانا تھوڑی جی میں کہ تھوڑا جب باب سارے تو انہوں ہیٹ ہوتے جن جوڑ جن جوڑ کے سنائے نے واقع آتے ان تھوڑا جی تو انہوں نبی سنے دی نات بھی تھوڑی سناؤ دیا خیرہ پر دوبارہ ادھر آ جانے اللہ خیر کرے نات سن دیو نبی تی نات نل پیار کر دیو سکی نات سن دیو کہ گلی اچھ آج اوہ جھوم جھوم آلی اوہ ڈھولن آلی اوہ بات جیتے سرنگیاں آلی اوہ ڈھولن آلی اوہ تیری بہنہ بیٹی بے پر دو کے بے پر دو کے دوبارہ پھر کمان گا بے پر دو کے پورے زمانے دا میک اپ کر کے بزار تی زینت کنے کیتا سونے آلی اے کھڑی قوم اندر پایا جاند ایجاد کنے کیتا اے پٹھے پاسے لایا کنے قوم نو اللہ محاف فرمائے آج بھی اللہ محاف مانگل آج بی باز آج آج اوہ کون کون بے ایمان جیڑا نبی دی بلات تا منکرو ہے اسی انہ پرلے درجے دا مسلمان تا پرلے درجے دا بے ایمان سمجھ نہیں جنہوں میرے نبی دی خوشی نہیں ہوئی وہ کیڑے الزام لاندہ پھرنا لیکن اے دی آر اندر انڈیان گندے گانے تو ویسے ہی گندے ہوندے چنگے ہوندے پہ میں اے تیری اسطلاعہ ہوئے بڑے گندے گندے گانے لگے ہوئے تھے ایک میں کہنے بڑے گندے گندے گانوں پہ دیکھیں بچیاں ڈانس کر رہی گے اید ملاد نبی کے موقع پہ میں کہ اید کتھوں آئی دوجہ لفظ کتھوں آئے تو میں کہ نا سونے یا نا تیری اسطلاعہ دے اندر ہونگے کچھ چنگے کچھ گندے ساڑی اسطلاعہ دیں در گانا ہندہ ہی گند ہے ساڑی اسطلاعہ گانا ہندہ ہی گند ہے ایک گامان گندے ہندے کام ہندے ساڑے واسطے چنگیاں گل آئے ساڑے مسلمان آئے چنگیاں گل آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دینا قرآن اللہ اکبر اللہ قدری اللہ قرآن اندر تم ہی جا کے پڑی پہلے رکودہ ترجمہ میرے نبی وعدہ کرو کہ پہلے رکودہ ترجمہ تسی پڑھوگے سجاد تو اٹھا کے وعدہ کرو پہلے رکودہ سورت سورت نجم سورت نجم پہلے رکودہ ترجمہ جا کے پڑھوگے انشاء اللہ عزیز لازمی پڑھنا جنہ نے ہاتھ نہیں اٹھا دیل اندر وعدہ کی تا اللہ تُو نہ دے بات نجان پڑھنا ضرور ایک واری جے عقیدے دی کوئی سونی اسلام نہ نہ ہو جاوے انشاء اللہ قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک سبحان اللہ قرآن کتاب بھی وکری ایک تھے میں مصری کاری باروں بلا کے لائے ہند تُسی پہلی گالے کو چار لاکھ روی لانا سی دو لکھ دیا بیلا وی قرآن سند نو تو اڈے دیسی جیسی کاری ہیں تو اڈے انکار سست جی کاری تُسی آڈر حاجی صاحب ساڈے بڑے نے سانو آڈر مارا سین آجا نا انشاء اللہ سین آجا اللہ ساڈے بڑے یہ نہ دی ساڈے بڑے نہ 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 نبی السلام نے فرمایا اپنے باپ دی عزت کرو حضور باپ تو بات فرمایا پھر باپ دے بیلیاں دی اپنی ماں عزت کرو فرمایا عرض کیتا حضور ماں تو بات فرمایا ماندیاں سیلیاں دی اہدیس باپ دا ترجمہ ہے پنجابی اندر میں کیتا باپ دے بیلیاں دی دے ماندیاں سیلیاں دی وہ میں عزت کرنی ہے جب تسی والد اندی کردی اللہ خو اکبر میں لدہ قرآن پڑھا حضور تی ناد دی شکل اندر فرمایا والجمی والجمی ایدہ ہوا ما ظل صاحب کم ما ظل صاحب کم و ما غوا و ما ینطق و ما ینطق عن ال حو ال هو اللہ و حی و حی اللہ اکبر اللہ 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 دے قرآن این نقشہ کس دے این یا سی و القرآن عام الحقیم کتری من اکشا کس یا جلینا والزوحا واللیل اذا سجاق ما وداك ربك وَمَا وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْلُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ 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 يُعْطِيكَ عُبُّكَ فَطَرْزَا ادھا ترجمہ کیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْزَ اور ان قریب ہے میرے پاک محمد ان قریب ہم آپ کو راضی فرما دیں گے تو جدو راضی ہونا چاہو گے یعنی جدو امت دی بخششتی دعا کرو گے ہو تھے بیع کے قیامت والے دن تو انور راضی کر کے ہی اٹھا مانگے اپنے دربار ارشاء اللہ قابل تے بن جا نبی دھا سامنا کرنے واسطے ہو سونے بھائی آوی ریا قابل بن لے اپنے آپ نوں جے تو میرے نبی دیاں سنتان دا مزاک پڑایا میرے نبی دیاں حدیثان دا مزاک پڑایا میرے نبی دین سنتان دے بارے اندر میرے نبی دیاں حدیث دے بارے اندر اگر تو امامہ دے قولا نو ترجی دیتی میرے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے تی اندر اور اور گلہ کی تیا ویریا گل نہیں ابرنی تینو امام اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ نو مننا پیگا اللہ اکبر اللہ 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 میں تنو نبی دینات سنونا یار اے اشعار حاجی صاحب حضرت حسان رضی اللہ تعالی اندھی طرف منصوب کر کے پڑے جاندے نے لیکن تحقیق کرنے تو بعد کم از کم میری ذات نو میں لیتا کر تحقیق دے اس منازل تے نہیں پہنچے کہ جتے اے اشعار حضرت حسان دنال منصوب کر سکا اگر کوئی تو تحقیق کر لوے اس بات دی میرا مسلک بھی یہ میرا مسلک بھی یہ کہندہ اے وہ مسلمانہ دا مسلک اور کڑا مسلک اندھا پیارے میرا مسلک اسلام کی کہندہ کہ جدوں صحیح حدیث نبی دی پون جاوے تھے انہوں مان لے آجے حضرت حسان رضی اللہ تعالی انت تک سلسلہ نہیں پہنچے جنی دیر تا کہ گال کتاب پاچ پڑی آن دے سا بیان کری جان دے سا میں نہیں بیان کر دا رہی ہاں لیکن اے دی سنت دے بارے جو میرے کلوں کس نے پوچھے کہ کاری صاحب اے اشارت اسی حضرت حسان رضی اللہ تعالی انت ترف منصوب کڑ کے حسان کون نے صحابیوں اور بھی ان کا ایک لقب ہے مدہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی انت ترف منصوب کر کے پڑے جان دے لیکن میں نوحجے تکر اے منصوب دے والے نا کو بہت دلیل ملی نہیں برال شعار چنگے نے سنو درہ نبی دینا وَأَخْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنُوْ حضرت حسان نے آئی نیک آسی میں آئی نودہ اضافہ کیتا نہیں دیکھا کسی آنکھ لے تجھ جیسا حسین کوئی وَأَجْمَلَ مِلْكَ لَمْ تَلِي دِلْنِ شَاؤُ نا جنس کی کوئی ماں تجھ جیسا محجبی کوئی خُلِقْتَ مُبَرَّةَ مِلْكُ لِي آئِ بِلْ مُبَرَّةَ تُجھ کوئی وہوں سے جہاں میں سب کیا پیدا کہ اللہ کا قد خُلِقْتَ کَمَاتَ شَاؤُ بَنَایا تُجھ کو ایسا ہی کہ چاہا تُو نِي خُد جیسا اللہ اکبر اقولكو لہذا استغفراللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِ بِالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ